مختلف فیرہ سے باطلا یہ اہم سوال ہے دیکھو مختلف فیرہ سے باطلا جن کو ہم باطل اور گمراہ کہتے ہیں مگر خارج اسلام نہیں کہتے ہیں جیسے یہ مودلی ہیں جیسے یہ غیر مقلبین ہیں جیسے یہ برے بھی ہیں ان سب کون گمراہ کہتے ہیں لیکن خارج اسلام نہیں کہتے ہیں جیسے غیر مقلبین جماعتی اسلام یہ ہو دے گا تو ایسی صورت میں یہ سوال تو ایسی صورت میں باطل اور گمراہ کہنا کس نویت کا ہوگا باطل اور گمراہ کہنا کس نویت کا ہوگا اسلام سے خارج اسلام کیا اور پھر ان کیا کہتے گمراہ ہیں تو گمراہ ہونے کا کیا ہوتا ہے یہ بہت عامل سوال ہے میرے بھائی رویو سمجھو اسلام کے دو سرکل ہیں ایک چھوٹا سرکل ہے اور ایک بڑا سرکل ہے سرکل مانے دائرہ چھوٹا سرکل ہے وہ عمل کا ہے اور بڑا سرکل ہے وہ عقائد کا ہے اوزور کا ہے کوئی شخصے چھوٹے سرکل سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو شریعت کی اسطلا میں وہ خاصیت کہنا جاتا ہے پسہ خوٹ کے ماننے ہیں خورج شے ہی میں نے چھے ایک جی کا دوسری چیز سے جھگل کر باہر ہو جاتا ہے پوچھا بھئی تمہارے باق کا کیا آل ہے خجوروں کا باغ ہے پوچھا تمہارے باق کا کیا آل ہے اس نے کہا تَسَخَتِلْ رَتْمَتْ وَعَنْتِ خِرِحَتِ خجوریں گابے سے نکل آئے یہ پوچھے بیموں کا کہتا ہے بیتی کا کیا آل ہے کبالیاں بے گی بالیاں نکل آئے گی آرہ بے آم کے پوچھا تم کیا آل ہے کبہ ہی تم دانا چلو گے ایسے خجوروں والے سے پوچھیں گے کہ باق کا کیا آل ہے تو وہ یہ جملہ استعمال کرے گا قَسَخَتِلْ رَتْمَتْ وَعَنْتِ شِرِحَتِ خجوریں اپنے گھابے میں سیجی کا لائی نمودار ہوگی جیسے پیلے کا حال ہے وہی خجوروں کا حال ہے پہلے پول آتا ہے پھر پول آگے بڑھتا ہے پہلے پیچھے نمودار ہوگی پھر پول آخر میں رہ جاتا ہے جب سارے پہلے نمودار ہو جاتا ہے وہ سوک پگل گیا گیا خجوریں بھی اسی طرح کپول ہوگا پھر پول آگے بڑھے گا پیچھے خجوریں نکلنی چرو ہوں گی اور پھر آخر میں پول سوک کر گی جائے گا پیچھے خجوریں نکلنی شروع ہوگے تو اس وقت کے لئے یہ مہاورہ بولائیں گے مجھے تو لگے خساقہ کے مانا سمجھانے ہیں خرمی جو شیئے منشوے رتبتن خجوروں کا بابے سے باہر نکلنا یہ خساقہ تو پہلا سرکل ہے وہ عمل کا اس سرکل سے یہ کوئی مسلمان باہر نکل جائے تو موٹی صاحب کہتے ہیں احفاسی اس کے احفاسی کے بہت دیا کام پھر اس سے آگے بڑا سرکل ہے وہ اصول کا سرکل ہے اگر کوئی اس سے باہر نکل جائے تو دیڑا برک ہے اب وہ مسلمان نہیں رہا دائرے اسلام سے خاری دائرے اسلام یہ وہ دائرہ ہے بڑا سرکل وہ دائرہ ہے اسلام کا دائرہ ہے اس کے خاری مثال لو ایک بندہ ہے نماز کو پانچ نمازوں کو کرد مانتا ہے مگر شیوم یہ فتمت سے نہیں پڑھتا تاری کے سلات ایک شخصے روزوں کو فرض مانتا ہے مگر روزہ کو رہے رمضان میں روزے ہی رکھتا ہے ایک آدمی جفات کو فرض مانتا ہے مگر بھوک رکی وجہ سے پیسہ نہیں رکالتا جیسے ایک آدمی حج کو فرض مانتا ہے مگر استقاعت کے باؤجی کے حج بھی نہیں جاتا ہے حج کی مثال تو رہنے جو کیونکہ وہ تو واجب ادت تاراہی ہے اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد وہ کا فاکر میں ہونے کے ہونے میں لیکن نماز اور روزہ اس کا فیصلہ تو قدموں پر ہوتا ہے دوہر کا وقت نکل گیا بڑی نمازیاں نہیں پڑی رمضان کا مہینہ ختم ہو اور روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے نہیں رکھتے مگر کسی مجھرے جہرنی کے نہیں رکھتے تو یہ فاکر ہے اور یہ اس کا جو پہلا سرکل ہے عمل کا اس سے نکلا قرآن کریم میں اس سرکل کا ذکر بھی بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسائل معاشرہ کی مسائل کیا نہیں کیے اور پھر فرمائے دل کا حدود ہوا وَمِنْ يَتَعْتَا حُدُوْ جَبْا آئِكَ وَحُدَائِكَ هُنِ الظَّالِمُونَ یہ دل کا حدود ہوا یہ اللہ کے قائم کیا ہوا سرکل ہے اس سرکل کے اندر رہے گا وہ دیندار مسلمان ہے اور سرکل سے باہر نکلا تو وہ بدکار مسلمان ہے بدکار مسلمان ہے اسی طرح سے اپائی رہے ہیں ایک شخص زینہ کو حرام مانتا ہے سودھ کو حرام مانتا ہے چوری کو حرام مانتا ہے مگر نقص کے ولوے سے زینہ کرتا ہے اس کی حصور لیتا ہے چوری کرتا ہے یہ بھی حاصل ہیں یہ بھی اس سرکل سے باہر نہیں دیو اور دوسرا شخص ہے نمازوں کو فردہ ہی نہیں مانتا روزوں کو فردہ ہی نہیں مانتا زینہ کو حرام ہی نہیں مانتا آپ جانتے ہیں تیکھا میں لکھتا ہے کہ مستحیل کافی ہے جو شخص ہے نماز کیا ہے وہ نماز فردہ رہے ہیں مگر نماز کو فردہ نہیں مانتا تو وہ برد دین ہے دین سے گیا ہے وہ بڑے حدود سے گیا ہے میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھو اصول میں جو اختلاف ہے اصول بھی دو طرح کے ایک اصول ہے جن کا نام ضروریات دین ہے اور ایک وہ اصول ہے جو ضروریات دین میں نہیں آتا وہ بنیادی باتیں ہیں وہ کی اصول میں ہیں لیکن وہ ضروریات دین میں نہیں ہیں ضروریات دین یعنی بدیہیات بدیہیات کے معلے ہیں دین سے واقع مسلمان کوئی دین سے مسلمان جو بھی مسلمان واقع ہے وہ ان کو جانتا ہے جیسے بات نمازوں کا فردہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے زفات کا فردہ ہونا وزوان کا فردہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے جیسے سلسلے نموت کی آخری کمی ہمارے آقات پہ جیسے ہر مسلمان جانتا ہے یہ دین مامولی دین کی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے آخری پہلنگا ہے ہمارے آقات ہیں یہ سب ضروریات کے دین پہلاتے ہیں دین کی بدیہی بات ہیں اور ایک وہ اصول میں جو اتنے واضح نہیں وہ بھی اصول ہیں مگر اس سے ہر ہر شخص واضح نہیں وہ ضروریات کے دین میں نہیں آتے جیسے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم صرف نور تھے جہاں گھر اور بشر دو نور تھے ہم کہتے ہیں بشر پکھے نور پکھے یہ جماعت پہنے بشر تھے ان کو بشر کہنا ان کی طوہن کرنا وہ صرف نور تھے اب یہ اصول مسلمان ہے مگر یہ ضروریات کے دین میں نہیں آتا بدین کے بدیویات میں سے جمار نہیں کر سکتے عوام بیچارے پر اس مسئلے کے حقیقت ہی نہیں پھا سکتے کہ ملکی کیا جگر دیں موسیلی مثال دونے ایک بہت اہم مسئلہ بھوندی چاپل جیسے مامو جان شیریف لائیے مامو کھل کر اتنا بڑا ہو جائے بانجے نے مجھے مامو جان کا وہ کہا اب با کے سالے آئیے اب با کے سالے آئیے تو بات ہوئی مامو جان اور اب با کا سالہ پہ ایک ہی ہوتے ہیں وہ ہی سواپس ہو جائے گا نالائے جانجے اب با کا سالہ پیار ہے اور بھوکار مجھے کہ یہ دین موٹ مادے گا بات بھوندی کابیر اور اچھی کابیر کا بڑا پرک پڑتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کی بھوندی کابیر امکانے کیدر یہ تو عربی کی کابیر ہے کردو کی کابیر اللہ جوڑ بولتا ہے یا بول سکتا ہے کتنی بھوندی کابیر ہے امکانے کیدر امکانے کیدر کا مطلب اللہ جوڑ بولتا ہے یا بول سکتا ہے یہ مسئلہ کی بہت نہایت بھوندی کابیر ہے دیکھو اسی کی شامدار کابیر عمومِ قدرتِ باری عمومِ قدرتِ باری یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیئے اس کا جو دوسرا پہلیو ہے اس پر کہ اللہ کا بھی اللہ نے خبر دی ان اللہ علیہ غفر وعیوش رکبیر کہ اللہ نے خبر دی اس کا جو دوسرا پہلیو ہے اس پہلیو باتی اللہ کا بھی مشرق کی اللہ بخشیر نہیں فرمائنگی یہ اللہ نے خبر دی لیکن اللہ مشرق کی بخشیر فرمانے پر قادر ہیں کیلکہ یہ دوسرا پہلیو ہے اس کا نام ہے عموم یا قدرت یعنی اللہ اس پر خبر پر بھی قادر ہیں اور خبر کا یہ دوسرا پہلی ہو اس پر بھی اللہ قادر ہیں اور مشیط اور ایرادے کے کیا مطلب ہے اللہ کی صفات میں مشیط اور ایرادے کا کیا مطلب ہے اہد المقدورین کو ترگیح دینا مشیط نام ہے ایرادہ نام ہے اہد المقدورین کو ترگیح دینا دو مقدوروں میں سے ایک کو ترگیح دینا اس کا نام ایرادہ اور مجھے دینا تو اللہ تعالیٰ دونوں پہلوں کو ایکساں قادر ہیں مشیط کی بخشیط کرنے پر دی اور نہ کرنے پر دی دونوں پہلوں کو بلکل اللہ تعالیٰ قادر ہیں لیکن اللہ نے اپنی مشیط اور ایرادے سے یہ فیصلہ کیا ہے تو مسئلہ ہے وہوں میں قدرت کا دیکھو کتنی شاندار قابل ہوگی کسی بھی مسلمان کے سامنے کس انداز سے مسئلہ رکھو اللہ قادر مطلب ہے ان کی قدرت عام ہے جو خبر ایرانے کی ہیں ان پر بھی قادر ہیں اور ان کی جو کسی جانب ہے اس پر بھی اللہ قادر ہے تو ہر مسلمان کہے گا بے شک ہر مسلمان کہے گا بے شک یہی مسئلہ انہیں سمجھاؤ اللہ تعالی نے یہ خبر کیے تو مشیط کی بخشیط نہیں کریں گے اللہ تعالی اس کی زید پر قادر نہیں ہے اللہ کا یہ فرمایا owe غلط بھی ہو سکتا ہے اس کی جیت پر اللہ قادر ہیں اس کی جیت پر قادر ہیں یعنی یہ فرمایا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا بول سکتے ہیں اللہ قوضہ والا قوتہ اللہ 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 اللہم ایم وہاں مسلمانے جو کہے گا وہ ہےنہے نہیں کہہ سکتا تو مسئلہ تو یہ کیا ہے اچھی تابیر ہے بھولی تابیر کا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ شرا تھا شائص نائی شہید رحمت اللہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ شرا تھا تو اس وقت سے یہ تابیر چل رہی تھے انکانے تیر بکی تابیر اور اس کی سیجی اردو بنتی تھی اللہ جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے اللہ کے فرمائی ہر باتیں جھوٹی ہو گھتی ہے تو کون مسلمان ہے جیس کو ہاں کہہ گے کیونکہ یہ بات سیئے ہے ممکنے لے جاتی اللہ کے حق میں ممکنے ممکنے لے جاتی اللہ کے حق میں ممکنے تو جھوٹ بولنا یا بول سکنا یہ ممکنے لے جاتی ہی ہے صفاتِ صدقیہ میں ہے اللہ کے لئے عید ہیں اس کو کون اللہ کے لئے ثابت مانے لیکن اس مسئلے کے تو بھونگی کابیر ہے اس کی شاندار تابر ہے اومو میں خدرت باری یعنی اللہ نے جو خبریں دی ہیں وہ بھی اللہ کے خدرت میں ہیں اور اس کی جو دوسری جاری کے وہ بھی اللہ کے خدرت میں ہیں اللہ کے خدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے مگر اللہ نے صفتِ مشروعے کو ارادہ بھی ہے اور صفتِ مشروعے کو ارادہ کا مطلب ہے دو مگدوروں میں سے ایک کو چنگی دینا تو اگر آپ مسئلہ اس کے لئے اس کریں تو کون اس کو اب یہ ہمارا اور دریمیوں کا ارتلاق چلا ارتلاق چلو ہویا تھا شاہیش مائل شہید نے یوں لکھا ان کے مخادروں نے یوں لکھا پی تیوبن کا زمان آیا تو ہمارے احافر نے شاہیش مائل شہید کی کائید کی آمد حضا کان نے اکتی دید کی اور ان کو کافر کراع دیا اب یہ سارے مسائل ہیں یہ ضروریہ کے دین میں کیسے لوگ ہیں ضروریہ کے دین میں ہی مسائل کو حسولی بات ہیں یہ سب حسولی بات ہیں لیکن ضروریہ کے دین میں چڑی آتی اس کو تو اچھے لکھے پہلے لکھے نہیں سمجھ سکتے یہ تو میں نے آپ کو دوسری عمومِ قدرت کی کافر بدل کے بتلائی تو آپ کے ذہن میں قبول کیا ہوگا ورنہ اگر وہ دوسری قابل نہیں بتا تھا تو آپ کے ذہن میں قبول نہ تھا میں کو فرق سمجھا تھا ہوں ضروریہ کے دین میں اور غیر ضرور یہ بھی ہو چھو اور یہ بھی ہو چھو لیکن یہ ضروریہ میں ہے یہ غیر ضروریہ بدیل باتیں نہیں دوسرا مسئلہ لوگ یہ پورانے زمانے سے اختلاف تظار آتا تھا مہدد اے حجود ار مہدد اے حجود مہدد اے حجود کا مطلب یہ سمجھتے تھے بار شروع کیا کہ حجود خالق اور مخلوق کا حجود دیکھے خالق اور مخلوق کا وجود یہ کیسے ہو جائے گا میرا وجود اور اللہ کا وجود یہ گے لیکن کچھ شوپیاں یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا انلحق انہوں نے کہا انلحق انہوں نے کہا ہماروست یہ ساتھ جو وجود نظر آتا ہے یہ تو اللہ کا وجود یعنی خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے کون خوبری ہے جو انجھے قبول کر لے نوسرا مقلب یہ تھا کہ وجود دون ایک وجود خالق ہے وہ اپنی جگہ ہے اور ایک اللہ کی وجود مخلوق ہے میرا آپ کا وجود نہیں وجود مخلوق ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے ایک وجود ہے کمام موجودات کا وجود ایک ہے یہ وجود مخلوق ہے ایسے سمجھو سورت دکلائی در سے جس مشرقی دیوار میں تھرہ تھرہ کے روشندان ہیں ان روشندانوں سے جوپ جزر کر کے سہن میں پڑی اور ترہ تھرہ کے دیزائن قائم ہو گئے یہ کتنے دیزائن جوپ میں قائم ہوئے ہیں یہ سب گروپ کے حصے ہیں گروپ درہاتی کا سورت کی گروپ ہے یہ الگ الگ گروپے سورت میں ہیں ہی نہیں دوسری بھی سال لے ایک گلاس لاؤ بڑا کتوڑا لاؤ اس میں پانی بھرو اس میں ہلکا سا سابون بھی ملا لاؤ پھر ایک نلتی لے کر اندر گسا اور کوپو اندر پانی پر مل بولے اٹھائیں گے چوٹے بڑے ایسے ایسے یہ جتنے پھر مولے اٹھائیں ہیں یہ سب کتوڑے کا پانی کتوڑے کا پانی سے الگ کچھ نہیں اور یہ پیدا بھی ہوں گے اسی پانی میں سے اور پھٹ 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 توپ کر پانی میں مل بھی جائیں گے اللہ کا وجود تو وجود خالق ہے اللہ نے ایک دوسرا وجود پیدا کیا ہے یہ وجود مخلوق ہے اور ساری دنیا میں جتنے موجودات ہیں میں ہوں یہ ہیں یہ ہیں میں ہوں دینس ہے بکری ہے میں ہوں پہاڑا ہے گھاس ہے میں ہوں زمین ہے آسمان ہے یہ ہم سر موجودات اس وجود مخلوق کے حصے اس کٹوڑے میں سے بل بلے اٹھتے ہیں اور وہ کٹوڑ گروسی میں من دم ہو جاتے ہیں دھوک پڑتی ہے شہن کے اندر بھوک تنی پیدا دیدھائی میں آتی ہیں اور اگر یہ دکھنے سے ہٹا دو جو جالیاں آیاں ہٹا دو تو سب ایک ہی در آگے دھوک پڑیں اب مسئلہ کو سمجھو وہ جتے وجود کونسا وجود وہ جتے وجود یعنی وجود ایک ہے کونسا وجود اگر کوئی کہے کہ خالق و مخلوق یعنی وجود خالق و مخلوق ایک ہے تو اسے زیادہ کوئی بدھوی بہل بات نہیں ہوتا دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بدھوی بہل بات نہیں ہوتا BT یہ و ھالک کا وجود اور مخلوق کا وجود ایک ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ کمان موجوداتِ عالم یہ ایک وجود کے حصے ہیں ان سب کا وجود ایک ہے تو اس سے زیادہ سکی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ سکی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو اب یہ جوانے میں یہ دعا مسائل اختلافی رہا ہے کوئی رہجتیں وجود کہتا تھا کوئی رہجتیں جوہود کہتا تھا تو اب یہ اصولی مسائل میں ہے یہ علم و کلام کی حصول مسائل میں ہے مگر آپ اس کو ضروریہ کے دین میں کیسے لوگ بدیہیہ کے دین میں اس باتنے کا آپ تمہار نہیں کر سکتے میرے بھائیو اسی قریفے سے ایک بات سمجھو قرآن کریم اجتے شردیا یہ ضروریہ کے دین میں سے کوئی نہیں یہ قرآن کو حجت شردی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں قرآن کریم کے بعد حدیث ہیں حدیثیں بھی حجت شردیا ہے نمبر دو اور یہ بھی ضروریہ کے دین میں سے اگر کوئی شخص قرآن کے بعد کہ یہ قرآن کرتے ہیں کیوں حدیثوں کا حدیثوں کا وحی ہونا حدیثوں کا وحی جلی ہونا یہ اتنی موقع بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی مسلمانی سے امکان نہیں کرتا آخر جس نبی کے ذریعے اللہ نے قرآن دے جا ہے کیا اس نبی نے اس قرآن کو سمجھائے نہیں ہوگا پوچھے نبی نے قرآن سمجھائے وہ ہی تو حدیث ہیں تو کوئی کیسے کہ سکتا ہے قرآن جو حجت ہے مگر حاملے قرآن نے جو قرآن سمجھائے وہ حجت نہیں ایسے پادل بنے کے بعد کون کہے گا جیوائے پادل جو اور بن گئے لیکن حجت ہے اس سے آگے بھی اجمائے امت حجت ہے اس کے بعد تیاس حجت ہے لیکن اجمہ کی حجت ہے اور تیاس کی حجت ہے اتنی بدی ہی نہیں جتنا قرآن کا حجت ہونا اور حجیثوں کا حجت ہونا جتنا بدی ہی ہے اتنا اجمہ کا حجت ہونا بدی نہیں ہے تیاس کا حجت ہونا بدی نہیں ہے آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے یا ایک آن مسلمان سے پوچھو بے قرآن اللہ کا کلام لیکن اجمہ کی حجت ہے لیکن اجمہ کی حجت ہے لیکن اجمہ کی حجت ہے قرآن کی حجت سے ثابت کرو تو کچھ اکابیر ہے مجمع میں وہ ثابت کر دیں گے لیکن مجھ جیسے آم اوزمہ جو ہیں وہ خیاس کی حجت قرآن اور حجت سے ثابت نہیں کر سکتے طرح ہلے کہ ہم خیاس ہو جی حجت پہ ہی سر ہی مانتے ہیں لہٰذا اجمہ کی حجت کو آپ بدی حجت میں نہیں لے سکتے ضروریہ کے دین میں نہیں لے سکتے حیات کی حجت کو آپ ضروریہ کے دین میں نہیں لے سکتے لہٰذا آپ سمجھو جیسے عمل کے تعلق سے دو سرکل سے ایسے ہی حصول کے تعلق سے بھی دو سرکل ہیں ایک کھوٹا سرکل ہے ایک بڑا سرکل وہ حصول جو ضروریہ کے دین میں شام شمار نہیں کیے جا سکتے مگر ہیں وہ حصول حصولی باتیں اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا تو پہلے سرکل سے باہر نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں گم را پٹوی بدل گئی اس کے سن پر پٹویاں ہیں جو بدلتی ہیں تو کتنے خاصلے سے بدلتی ہیں ایک نیت کے خاصلے سے دو پٹویاں آلگ ہوتی ہیں اور باہی چل کریں ایک نیت ادھر گئی وہ راستے سے گئی اور اب آگے جا کر ایک مشریق لائن جائے کہ دوسری مگر کے لئے جائے آگے جاتے یا تو اتنا فاصلہ ہو جائے کہ مشریق لائن مگرد کا فاصلہ ہو جائے لیکن جہاں سے خاصلیاں بدلتی ہیں ایک چیز کا فاصلہ ہوتا ہے تو شروع کی بھی اختلاف اصول میں درہو ہوتا ہے ایک چیز کے فاصلے میں درہو ہوتا ہے پھر وہ بردہ بردہ کہاں تک پہنچے گا وہ الگ بات ہے بہرحال وہ اصول جو ضروریہ کے دین کے شمار میں نہیں آسکتے ہیں ان اصول میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ہے مال مبیل گمرا اور اگر دن اصول کے سرکل سے بھی نکل گیا ہے جو بدلیہ کے دین میں ہیں جیسے کہ خوزے جیسا پھر کا باطنیاں قرامتہ قرامتہ عرب ممالک میں ابھی ہیں عرب ممالک میں باطنیاں پھر کا اور قرامتہ ابھی ہیں موضل کا خادیاں ہی ہماری یہاں ہیں خوزے ہماریاں ہندوستان میں بھی ہیں ہیروپ اور امریکہ میں بھی بہت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان کہنے کے بعد ان اصولی باتوں کو نہیں مانتے جو ضروریہ کے دین میں جیسے قدریاں نہیں خطمی نمود کو نہیں مانتے خوزے نمازوں کی بھرگیت ہی نہیں مانتے ہوں کہ نمازیں ہی ہیں تو یہ جو بہا سرکل ہے اس سے بھی باہر گئے ہیں اب یہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہیں یہ دو دائرے ہیں جو ضروریہ کے دین کا امکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہا اسلام سے نکل گئے ہیں وہ امت مسلمان میں شامل نہیں ہیں اور وہ پہلے سرکل سے باہر گئے ہیں اسلام سے خارج نہیں کہیں گے جیسے یہ ہی ہمارے ہندوستان میں بہت سے جہائی مسلمان ہیں جو قبروں کو گھومتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں کواب بھی کرتے ہیں بوسہ بھی دیتے ہیں مرادے بھی مانگتے ہیں سب بھی کرتے ہیں ہمارے کابی نے ان کو اسلام سے خارج ہونے کا پتہ نہیں دیا کیوں یہ سبتاویلے کرتے ہیں یہ سبتاویلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر میں دیکھے ہوئے حضرت جی ہیں یہ واسطہ ہیں ان کو مانگتے ہیں اللہ سے یہ ان کی کابیلے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہی کبر پر سجدہ کرنے والے کواب کرنے والے آج ابھی یہاں کر رہے ہیں تو مزار سے قریب مسئلی پہ لے ازان ہوتی تو وہاں نماز پرنے کی جاتے ہیں جو ہر جمعہ معبنیاں جیوہاں کے جاتے ہیں جیوہاں میں نہیں جاتے تو یہ ایک میں جاتے ہیں معلومہ تو ان کے اندک معبود تو اور ہے اور یہ جو قبر والے کے ساتھ معلوم معاملات کرتے ہیں جس کو معبودیں حقی کی مان کر نہیں کرتے اللہ کا وقر و بندہ مان کر کرتے ان کی یہ تعویر ہے وہ تعویر صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں وہ غور نہیں کرنا مگر وہ تعویر کرتے ہیں یہ شیعہ ہیں ان کے کئی مسائل وہ تعویر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں وہ قرآن میں تحریب مانتے ہیں مگر کوئی شیعہ ان کے قرآن نہیں کرے گا یہی قرآن کریم اپنے مقتربوں میں یہی قرآن کریم وہ بچوں کو بڑھاتے ہیں یہ شیعہ جو ہیں یہی قرآن کریم اپنے مقتربوں میں بچوں کو یہی قرآن کرواتے ہیں اور اسے کہو تمہارے بوا نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں تحریب ہوئی ہے دس پارے نہیں ہیں کوئی شیعہ یہ قرآن نہیں کرے گا ان کے ذہنوں میں کیا تاویلے ہو جانے جوشیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد میں بارہ اماموں پر بھی وحی آتی ہیں اور ان کی وحی سے حضور کی وحی منصوب ہو سکتی ہے ان سے کہو کہ بارہ امام نبی کے وحی نہیں ہے وہ غریبی شخصیت ہیں نبی نہیں اور وحی آ رہی ہیں اور ایسی تشریر وحی آ رہی ہیں کہ وحی سے حضور کی وحی منصوب ہو سکتی ہے مگر انہوں نے بارہ اماموں پر نبی کا اطلاق نہیں کیا ہے اگر کیا علیہ السلام بڑا تے ہیں تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اب نبوت کا مسئلہ ہے دوسری مسئلہ ہے نبوت کا مسئلہ ہے دوسری مسئلہ ہے مگر وہ دائرہ کس کا اپنے اماموں کے لئے نبی کا اطلاق نہیں کرتے ہیں نبی کے لاوازمات ثابت کرتے ہیں مگر نبی کا اطلاق نہیں کرتے تو بہرحال وہ اطلاق مختلف ہیں جو ضروریاتے دین میں نہیں ہیں وہ وعیوبی باتیں جو ضروریاتے دین میں نہیں ہیں دفریق کے باتیں ہیں اور ہر متکہ ہاں مسلمان نہیں سمجھ ТЕ یا کوئی انکار کرتا تعریب پر ساتھ انکار کرتا ہے یا کوئی انکار کرتا ہے اور ان اصولی باتوں کے لاظتما ثابت کرتا ہے ان اصولی باتوں کا اقرار نہیں کرتا تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کو دائرے اسلام سے خارج نے ہی کیا جاتا ہے گمراہ کے درجے میں رکھا جاتا ہے شیعوں کے مسئلے میں اختلاف ہے کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں بڑے دائرے سے بھی باہر ہیں کیوں کہ ان کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اس کی وجہ سے مجبوراً یہ کہنا ہے مگر امت ان کے کافر ہونے پر متفق نہیں ہے آج تک شیعوں کو حج سے نہیں روکا گیا برابر شیعہ حج میں جاتے ہیں مدینہ منورہ کی ایک چوتھا ہی آبادی شیعوں کی ہے اور شہودیاں میں شہکوں دستیاں ہیں یہ کمپلیٹلی شیعوں کے ہیں اور خادیانی کو حج میں جانے کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف تو اس لیے میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کے اسلام سے خادی جو ہونے کے امت کا اجما نہیں ہے یہ ایک رائے مگر امت کا اجما نہیں ہے اور دوسرے خرپے جو ہیں ان کو تو اسلام سے خادی کوئی بھی نہیں کہتے ہیں آپ حضرات کو جو سوال کے جواب میں سمجھانا ہے وہ تو یہ سمجھانا ہے کہ جیسے امال کے دو دائرے ہیں چھوٹا اور بڑا چھوٹے دائرے سے نکلا کاشیر بڑے دائرے سے نکلا بددین ایسے ہی حسول کے اعتبارشتی دو دائرے ہیں چھوٹا دائرہ اور بڑا دائرہ چھوٹے دائرے سے نکلا گمرا بڑے دائرے سے نکلا مرکت اسلام سے خارج چھوٹے دائرے میں کیا کی ہو جاتی ہیں اور بڑے دائرے میں کیا کی جاتی ہیں جو اصول ضروریہ کے دین میں ہیں اس کا بڑا دائرہ ہے اور جو اصول ضروریہ کے دین میں سے نہیں ہیں یہ ضروریہ کے دین میں سے ہے مگر اس کا کوئی اقرار نہیں کرتا جیسے نبوعت ضروریہ کے دین میں سے مگر شیعہ اب ان months поナرب Resident وہ غیر اطلاع کیے ہوئے نبوعت کے لوازم شابیل کرتے ہیں بس ایسی صورت میں یہ وہ چوتا سرکل ہے جسے نکلنے والا قرار دیں گے اور ان کو گمراہ قرار دیا جائے گا وہ طرح قرار نہیں دیا جائے گا یہ دوسرے سوال کا جواب ہے جو میں نے پیش دیا ہے